پاکستان میں ایک ادارہ فیفن کے نام سے ہے فری انٹ فلی الیکشن نیٹورک ان کے نمائندے اس وقت سپوکس پرسن صلاح الدین صفدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کریں گے بہت شکریہ صلاح الدین صاحب آپ کے وقت کا نمبر ون جس وقت سپیڈ الیکشن کمیشن کی جاری ہے جو انہوں نے خاص طور پر ایک شیڈیول دیا ہے ہلکہ بندیوں سے متعلق اور پھر ایک ٹینٹیٹیو سا ایک اعلان کیا ہے تو کیا یہ ممکنات پہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ان دیٹس میں ان مہینوں میں ممکن ہو جائے گی جی بہت شکریہ مدرس اقبال بولانے کے لیے جہاں تک الیکشن کی تاریخ کا سوال ہے تو الیکشن کی تاریخ تو ابھی الیکشن کمیشن نے اناؤنس کرنا ہے تو ممکنات طور پر انہوں نے ایک ٹینٹیٹیو ونڈو بتائی ہے کہ ہم جنوری کے آخری ہفتے میں کر سکتے ہیں لیکن یہ ونڈو بھی میرا مفروضہ یہ ہے کہ شاید چینج ہو جائے ڈی لیمیٹیشن کی ایک ریپورٹ آ جا جائے گی ابتدائی تجاویز جو ہیں وہ آج شام تک شاید الیکشن کمیشن شاید کر دے تو اس کے پاس تیس دن کا وقت ہے جو الیکشن کمیشن کو دینا ہے ووٹرز کو تاکہ وہ اترازات اگر کوئی ہو ان کے دائر کر سکیں ان حلکہ بندیوں کے اوپر ان حلکہ بندیوں پر اترازات دائر کرنے کے یہ تیس دن کے مدد مکمل ہو جائے گی اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس تیس دن کا وقت ہوگا کہ وہ ان تیس دن کے اندر وہ دائر شدہ اترازات کو نمٹائے اور اس کے بعد حتمی جو حلکہ بندیاں ہیں وہ فائنل ہو جائیں گی اس کے بعد پھر الیکشن کا پروسیس شروع ہو سکتا ہے الیکشن کا پروسیس جس میں نامزدگی شامل ہے امید باروں کی اس کے بعد جو ہے سکروٹنی ہوگی اور سکروٹنی کے بعد جو ہے کیمپین ہوگی اور کیمپین کے بعد پھر الیکشن ڈے آئے گا تو یہ ساری جو ٹائم لائن ہے ایک خیال یہ ہے ایک مفروضہ یہ ہے کہ شاید اگر الیکشن کمیشن جو ہے وہ حلکہ بندیوں پر اترازات جو ہے وہ جلد نمٹا لیتا ہے بجائے تیس دن دینے کے وہ پندرہ دن کے اندر یا بیس دن کے اندر کام کر لیتا ہے تو الیکشن کمیشن کے پاس ایک ڈیڑھ ہفتے کا مزید وقت نکل سکتا ہے جو وہ الیکشن کی تاریخ کو مزید پیچھے بھی لا سکتا ہے لیکن میکسیمم جو ٹائم لائن ہے وہ ابھی تک جو الیکشن کمیشن نے بتائی ہے کہ جنوری کے آخر تک وہ الیکشن منعقد کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ اس ونڈو کے اندر اس ٹائم لائن کے اندر یہ کام ہو رہے ہوں گے اور اس میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ الیکشن کمیشن جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں کا امکان جو ہے وہ کم سے کم ہوتا رہے اور شفافیت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی جو ہے وہ الیکشن کے پروسس اور اس کی انٹیگریٹی جو ہے وہ زیادہ بہتر طور پر محفوظ ہو پائے گی اچھا ایک چیز جو ہے یہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم جو صدر مملکت نے ڈیٹ ادھر ڈیٹ وارل وہ تو اب الیکشن کمیشن ہی ڈیٹ دے گا لیکن یہ جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد صلاح الدین صاحب کیا اس کے بعد اختیارات الیکشن کمیشن کے بعد کو بہت زیادہ ہو گئے ڈیٹ کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں اور الیکشن کمیشن کی جو ذمہ داریاں اس وقت ہیں کیا ان میں بھی کوئی اضافہ ہوا ہے وہ کیا تبدیلی ہے جس کو لے کر اب الیکشن کمیشن چلنا ہے ذمہ داریوں میں تو ایک ہی بنیادی فرقہ ہے کہ الیکشن کے دن کا تعاین جو پہلے صدر مملکت نے کرنا تھا وہ بھی اب الیکشن کمیشن خود ہی کرے گا پہلے جو الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 57 ہے وہ یہ کہتا تھا کہ صدر مملکت ایک دن مقرر کریں گے پھر اس دن کے چار دن کے اندر اندر الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن پروسس جو ہے وہ الیکشن کا جو شیڈیول ہے وہ دے گا کہ اس دن سے پہلے جو ہے جو کام ہونے یعنی امیدواروں کی نامزدگی سکروٹنی وغیرہ وہ ان ان تاریخوں کو ہوگی اب وہ دن بھی صدر مملکت کے بڑے الیکشن کمیشن خود ہی مقرر کر رہا ہوگا تو اسی دن کے ساتھ ہی وہ الیکشن کا شیڈیول بھی جو ہے وہ جاری کر سکتا ہے اس کے علاوہ دیگر الیکشن کمیشن کے دیگر امور زیادہ تر ان میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی ہے یہ ایک بنیادی چیز تھی جس کو تبدیل کیا گیا ہے اچھا ایک چیز میں یہاں پر یہ آپ سے جاننا چاہوں گا پچھلی بار الیکشن کے حوالے سے آر ٹی ایس کے بیٹھنے کے آر ٹی ایس کے الیکشن اس سے پہلے آر اوز کے الیکشن یہ سیاسی جماعتوں کا ایک محقف تھا آپ لوگوں کی بھی ایک ریپورٹ آئی تھی جس میں کوئی بہت زیادہ لمبی چوڑی وہ اترازات نہیں تھے اگر میں غلط نہیں ہوں تو کیا اب الیکشن کمیشن کوئی ایسی چیز بھی تیار کر رہا ہے آپ لوگوں نے اس چیز پہ بارے میں پوچھا ہے کہ کم از کم کوئی ایسا سوفیر ہو ایسی چیز ہو کہ جس پر کم سے کم اتراز ہو جلد از جلد وہ الیکشن کے ریزلٹ وہ الیکشن کمیشن تک پہنچ پائیں آر اوز کے ذریعے یا پریزائڈنگ افسران کے ذریعے آر اوز کے پاس اور آر اوز سے پھر الیکشن کمیشن کے پاس کوئی ایسی چیز بھی اب کی بار کچھ نیا تیار ہو رہا ہے جی اس میں ایک الیکشن کے سارے پروسس کے اندر جو ریزلٹس مینجمنٹ ہے وہ ایک خاصہ اہم نکتہ ہوتا ہے کیونکہ ریزلٹس کی مینجمنٹ جتنی شفاف اور جتنے موصر اور جتنے بروقت ہو پائے گی اتنا ہی الیکشن کے نتائج کے اوپر سوال زیادہ اٹھیں گے یا کم اٹھیں گے اس بات کا انحصار اسی بات پہ ہوتا ہے کہ ریزلٹس کتنے بہتر طور پر مینج کیے جاتے ہیں تو ماضی کے اندر دو سسٹم انہوں نے استعمال کیا تھے ایک کو ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم کہا اور ایک کو ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم کہا ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم کا کام یہ تھا کہ وہ پریزائیڈنگ آفیسر اس کے ذریعے سے جو اپنے پولنگ سٹیشن کے نتائج جہاں جنہیں فارم فورٹی فائیو کہا جاتا ہے وہ فارم فورٹی فائیو آروز کو بھیجوا دیں گے اور پھر آروز جو ہے ان نتائج کو اپنے ایک ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم جو آرو کے آفیس کے اندر اس کے ڈیسک ٹاپ پر اس کے لیپ ٹاپ پر اس کے اندر اس کی ریزلٹس کی انٹری کریں گے جس سے جو ہے وہ حلقے کے نتائج جو ہیں وہ شائع کیے جا سکیں گے تو یہ اس سسٹم کو الیکشن کمیشن یہ پھلحال یہ کلیم کر رہا ہے کہ وہ اس کو مزید ایمبیشیس بنا رہا ہے کل جو انہوں نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی براہ پارلیمانی امور کو بریفنگ دی ہے اس میں سیکرٹری الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ کمپائیلیشن سسٹم کے ذریعے سے وہ دس بجے تک ان کا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا حدف ہے کہ زیادہ تر نتائج جو ہیں ان کو مرتب کیا جا سکے لیکن ابھی یہ ایک ایمبیشیس ڈیڈ لائن ہے اگر پانچ بجے تک پولنگ کا وقت ہے اس کے بعد ختم ہوتا ہے پولنگ سٹیشن کے اندر موجود جو ہے بوتروں کو بوت ڈالنے کی اجازت دی جاتی ہے پولنگ کامل ختم ہوتے ہوتے چھے ساڑے شیئے کے وقت جاتا ہے لیکن بارال آپ کے جو بات ہے کہ وہ اگر الیکشن کمیشن چاہے کہ جتنی بھی اس پر عزرداریوں کے معاملات اعتراضات کے معاملات اگر وہ پیچھے ہو جائیں تو یہ ڈیٹ آگے پیچھے بھی الیکشن کمیشن کے پاس وقت ہوگا کہ وہ کر سکتا ہے بہت شکریہ سلاح الدین صفدر صاحب سپوکس پرسن فائفن ہمارے ساتھ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے